بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز طلبہ آج سبق نمبر ایک سو اٹھائیس ہے اور بابو میں یجوز دفع صدقاتی علیہی وملہ یجوز میں ہم بات کریں گے آج مسارف زکاة کے بیان میں چونکہ ہمارا یہ حصہ دوم ہے تو ہم بات کریں گے کہ مسارف زکاة جو سبق نمبر ایک سو ستائیس کے اندر بیان ہوئے تو ان مسارف زکاة میں پھر شرائط کتنی ہیں مسارف تو یہ ہیں لیکن پھر ان میں بھی کچھ شرائط ہیں ان شرائط کو ہم نے مرہوز رکھنا ہوگا زکاة دیتے وقت تو ان کا خلاصہ ہم ایک نظر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ان کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب سے اس کو سمجھ دے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو ہم زکاة دیں گے وہ مسلمان ہونا چاہیے غیر مسلم کو زکاة نہیں دے سکتے اس کی دلیل اور انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو کتاب سے ہم دیکھ لیں گے نمبر دو یہ ہے کہ عدم قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار یعنی سید جس کو ہم کہتے ہیں حاشمی خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جس خاندان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد حفاظت کی ہے مدد کی ہے تو وہ خاندان اس کا مستحق نہیں ہے زکاة کا اور نمبر تین جس کو زکاة آپ دے رہے ہو مصرف کے طور پر وہ آپ کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ کا غلام نہیں ہونا چاہیے چاہے پوری ملکیت آپ کی ہو یا مشترکہ غلام میں بعض ایسے پر آپ کی ملکیت ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اور اتھی شرط یہ ہے آدم الزوجیت جس کو زکاة دے رہے تو اس کے بیچ میں زوجیت نہ ہو یعنی خاند بیوی کو بیوی خاند کو زکاة نہیں دے سکتی پر پانچ آدم قرابت الولاد اولاد نہیں ہونی چاہیے جس کو زکاة دے رہے ہیں یا جس سے یہ خود پیدا ہوئے ہیں اپنے والدین اس کو زکاة نہیں دے سکتا اور نمبر چھے فقر یہ ضروری ہے یعنی فقر ہونا ضروری ہے فقیر کو زکاة دی جائے گی اور تین وہ مسلسنائے عامل زکاة اور مکاتب اور مسافر اس کا ذکر ہم نے گزشتہ سبق میں کر دیا تھا کہ ان میں فقر کی شرط نہیں باقی سب میں فقر کی شرط ضروری ہے اور اخری شرط یہ ہے کہ ملیک یہ سب سے بنیادی شرط ہے کہ مالک بنا کر آپ دیں گے جس کو بھی زکاة دیں گے اگر مالک بنا کر نہیں دیں گے تو پھر آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی لہذا یہاں سے شروع کرتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَىٰ ذِمِّيٍ ذِمِّ غیر مسلم اقلیت جو دارالسلام میں رہ رہا اس کو زکاة دینا چائز نہیں ہے لِقَوْلِ عَلِيَ السَّلَامِ لِمُعَادِن حضرت مُعَاد رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بیجتی ہوئے فرمایا خُدْ هَا اس زکاة کو لے من اغنیائیہم مسلمانوں کے مالدار لوگوں سے وَرُدْ دَحَا فِي وَقَرَائِهِمْ اور ان کے انہی کے فقراء کے اوپر اس کو خرج کریں اب یہ دیکھیں فقرائیہم فرمایا اگر صرف فقراء کے ادھے تو غیر مسلموں کو بھی زمینوں کو بھی دے سکتے تھے لیکن فرمایا فقرائیہم سہائے سے تک اندر یہ روایت موجود ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رجل طرح سے اس کو روایت کیا ہے کہ قَالَ شَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهِ امام شَافِعِ رحمت اللہ فرماتے ہیں لا يُدفع یعنی امام قدر رحمت اللہ علیہ نے مطن میں یہ فرمایا تھا کہ یعنی غیر مسلم کو زکاة کے علاوہ نفلی صدقات دے سکتے ہیں نفلی صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ واجب صدقات نہیں دے سکتے تو امام شایف عبداللہ فرماتے ہیں لا يُدفع واجب صدقات کے علاوہ نفلی صدقہ بھی دینا وہ فارق و جائز نہیں ہے اور یہی روایت امام عبیوسر رحمت اللہ سے بھی ہے زکاة کے اوپر قیاس کرتے ہوئے احناف فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کیا کرو تمام عدیان والوں پر وَلَوْ لَا حَدِيثُ مُعَاذ اگر یہ معاذ ری تنن کی حدیث نہ ہوتی فرماتے ہیں لَقُلْنَا بِلْجَوَازِ فِي الزَّكَاةِ تو ہم زکاة کے دینے کا بھی جواز جو ہے وہ اس کا فتوہ دے دیتے لیکن چونکہ معاذ تنن کی روایت ہے کہ وَرُضَّحَا فِي فُقْرَائِهِم اس سے پتہ جل ہے کہ زکاة جو ہے وہ نہیں کے فقراء یعنی مسلمانوں کے فقراء کو دی جائے گی لہذا باقی صدقات اس روایت سے دینا جائز ہے حضرت سعید بن بیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے ابن عبی شہبہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَىٰ أَهْلِ دِينِكُمْ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَيْسَ عَلِكَ حُدَاهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِنِ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تصدقوا عَلَىٰ أَهْلِ الْعَدِيانِ تو یہ تھا کہ اپنے دین والوں کو دیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح سے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو فرمایا کہ پھر تمام عَدِيان کے اوپر تم ذکاة کے علاوہ نفلی صدقات دیا کرو وَلَا يُبْنَا بِهَا مَسْجِدٌ ذکاة کے مال سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی وَلَا يُقَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ اور مَيِّت کا کفن اس سے نہیں خریدا جا سکتا لِعَنَعْدَامِ تِلْمِلِق ملکیت کے منعدم ہونے کی وجہ سے وہوہ رکن اور تملیق تو بنیادی رکن ہے ذکاة کا لہذا مسجد میں اگر لگائیں گے تو کس ملکیت میں گیا کسی مستحق کی ملکیت میں تو نہیں گیا اور مَيِّت بدرِ کے علاوہ تو مالک بننے کا آہل ہی نہیں ہے لہذا اس کی ملکیت بھی ثابت نہیں ہوئی لہذا اس طریقے سے کرنا بھی درست نہیں ہے مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے لیکن اگر بہت ہی شدید مجبوری ہو تو فقہاں نے تین قسم کا ہیلا ذکر فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اگر وہ ہیلا کر کے مسجد کے اندر اگر آپ لگائیں تو لگا سکتے ہیں تین ہیلوں میں سے ہم تینوں کو دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی فقیر کو پہلے زکاة دے دیں الگ بنا کر تو اس کو مسجد میں خرج کرنے کی ترغیب دیں خود خرج کریں اس طریقے سے جب مسجد میں لگا سکتے ہیں سمبر دو فقیر سے کہا جائے کہ وہ قرض لے کر مسجد میں لگائے اور مسجد کے تعمیر میں وہ حیثہ لے زکاة سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا نمبر تین ابہ کی فیس مقرر کی جائے کہ ہر طالب علم سے ہم مہینے کی اتنی فیس لیں گے فیس کی بقدر رقم ہر ماہ میں ان کو زکاة کی مد سے دے دیں پھر ان سے اس کی مد میں ہو گئی ہے اب زکاة کی رقم نہیں اب اس کو آپ مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے تنخواں میں بھی لگا سکتے ہیں اور کسی اور مددات کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے کالج وغیرہ یا کوئی سکول بن رہا ہے تو اس کی بلڈنگ کے لیے زکاة بھی نہیں دے سکتے وجہ یہ ہے کہ زکاة کے لیے تملیق ضروری ہے تو یہاں پر تو بلڈنگ میں خرج کرنے سے تملیق نہیں ہوگی اور اب اگر یہ آپ سوال کریں کہ ہیلے تملیق کیا جا سکتا ہے پچھلے تین میں سے کوئی ایک تو فرماتے ہیں کہ وہ ہیلے تملیق وہاں پہ جہاں پہ شرعن کوئی مجبوری ہو کوئی دینی ضرورت ہو تو یہاں پر تو کوئی شرعی مجبوری یا کوئی دینی ضرورت تو نہیں ہے بلکہ ایک سکول کی بلڈنگ بن رہے ہے تو لہٰذا اس کے لئے ہیلے تملیق کرنا بھی جائز نہیں ہے زکاة کی رقم سے پرستان کے لئے موٹر پامپ وغیرہ خریدنا تو بس اوقات پرستان میں پانی کی ضرورت کے پیش نظر موٹر پامپ کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ موٹر پامپ زکاة سے خرید جائے تو یہ درست نہیں ہے اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے شادی کے لئے بقدر نساب روپیہ جمع ہے اور اس کے بعد زکاة وصول کر رہا ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم زکاة کی رقم سے قبرستان کی موٹر پامپ کی بات اگر کریں چونکہ قبرستان کے لئے چیز خرید جاری ہے تو اس میں ملکیت نہیں ہے کیونکہ کسی کو مالک بنانا اس میں نہیں پایا جا تو اس لئے زکاة اس میں خارج کرنا درست نہیں اگر کسی فقیر کو کوئی چیز لے کر دے رہے ہیں یہ درست ہے لہذا رفائی کاموں میں جو زکاة کی رقم نہیں لگتی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس میں ملکیت نہیں پائی جاتی اور شادی کے لئے بقدر نساب اگر رقم جمع تھی اس کے بعد بھی وہ زکاة وصول کرتا ہے تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ نساب کی بقدر ان کے باس مال تو ملکیت میں موجود ہے اس لئے یہ بھی درست نہیں ہے لا یقظہ بہا دین و میت بیت کا کرزہ بھی اس سے ادا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں بھی تملیق نہیں پائی جا رہی تو لہذا اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے اسی طریقے سے دلیل اس کی دیاری کے لئے انہا قضاء دین الغیر دائق تز تملیق منہو غیر کی طرف سے کرزہ ادا کرنا یہ اس کو مالک بنانے کا تقاضی تو نہیں کرتا کیونکہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں کرزہ جا رہا ہے زکاة جا رہی ہے براراس اس غریب کو تو نہیں جا رہی کہ اس کے ہاتھ میں جاتی تو یہاں پر میت کے ہاتھ میں یا میت اس کا آل ہی نہیں ہے لہذا یہاں پر بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے لا سیئی من من المیت اور یہ جائے کہ میت کرزہ ادا کریں زندہ آدمی کا کرزہ اگر آپ کسی اور کو یعنی کرزخواہ کوئی بھی ڈائریکٹ دے دیں تو وہ اس طریقے سے ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس آدمی کے ہاتھ میں نہ دے دیں تو میت تو اگر اس کو دے بھی دیں تو وہ تو اس کا آل ہی نہیں ہے کوئی ایسی ایسا غلام اس سے نہیں خرید جائے گا کہ جس کو خرید کر ازاد کیا جائے غلام خرید کر ازاد کرنا تو غلام خریدیں گے تو زکاة کا پیسہ غلام کے پاس نہیں جائے گا بلکہ وہ تو مالک کو جائے گا اور مالک تو مستحق نہیں ہے خلاف اللہ مالکن سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے وہ اس طرف گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وہ فر رقاب کے اندر کہ اس میں یہ بھی صورت ممکن ہے کہ غلام خرید کر ازاد کر دو غلام کو ازاد کرنا یہ تو ملکیت کو ساقت کرنا ہے مولا کی ملکیت کو ساقت کرنا ہے ملکیت کو ثابت کرنا تو نہیں ہے یہ جبکہ زکاة کے اندر تو تملیق ہوتی ہے بقاعدہ ملکیت کو ثابت کر کے کسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یہاں پہ اسقات ہے لہذا جائز نہیں لہذا رقاب کے اندر وہ ایک ہی صورت مقاتب بڑی زکاة کی رقم مالدار کو نہیں دی جا سکتا قول علیہ السلام غنی کے لئے یہ زکاة جائز نہیں ہے یہ روایت چونکہ مطلق ہے اس میں قاضی یعنی مجاہد اور مسافر اور مسافر تو نہیں بلکہ صرف مجاہد فی سبیر اللہ وہ اس میں شامل ہے کہ وہ بھی اگر غنی ہے تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے یہ روایت مطلق ہونی کے ویسے امام شایفر ملک کی خلاف حجت ہے یعنی اس مجاہد کے بارے میں مالدار ہو امام شایفر نے فرماتا ہے کہ اس کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن ہنا فرماتے ہیں کہ روایت مطلق ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے ہیں اور مسافر مالدار جو ہے اگرچہ علاقے میں اس کے پاس مال ہو اس کے لئے تو بقاعدہ آیت میں ذکر ہے وَبْنِ السَّبِيلِ کا دعا ہے اس کو دے سکتے ہیں وَكَذَا حَدِيثُ مُعَادٍ اس لئے سے حضر مُعَادِ رضا ان کی روایت ہے کہ خود من اغنیائیم اور ان کے اغنیائیم سے لیں اور ان کے فقراء پر خرچ کر دیں تو یہ روایت بھی ہم نے پیچھے ذکر کر دیا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقراء کو ہی دینا ضروری ہے غنی کو دینا جائز نہیں قل لَا يَدْفَعُ الْمُذَكِّ ذَكَاتَهُ الْاَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْعَلَى اس لئے سے قرابت ذکر ہم نے ذکر شروع میں کیا تھا کہ ذکر نکالنے والا اپنی ذکر اپنے باپ کو یعنی اس سے وہ پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتا ادا کو اور اس سے اوپر دادا پر دادا جتنے بھی اوپر ہوں وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَلَدِ وَلَدِ وَإِنْسَفُولَ جتنا بھی نیچے تک اس کی اولاد ہے اس کو نہیں دے سکتا لِأَنَّ مَنَافِعَ الْعَمْلَا کی بینہم متصلہ دیل یہ ہے کہ ان کی جو ملکیتیں ہوتی ہیں ان سب کی ملکیتوں کے جو منافع ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں آپس میں بیٹے کا جو مال ہے وہ باپ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے باپ کا مال بیٹا استعمال کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کمبائن جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہے الگ لگ ہوں تو پھر بھی ان کا مال جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے کام آتا رہتا ہے اس لیے باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو یا دادا کو زکاة نہیں دے سکتا فَلَا يَتَحَقَّهُ تَمْلِيكُ عَلَى الْقَمَال عمل تملیق یہاں پہ ثابت نہیں ہو سکتی کامل طور پر کسی مستحق کو مالک بنانا وہ نہیں ہے کیونکہ بیٹے کو دے گا تو گوئے کہ اپنے ہی گھر میں دے رہے باپ کو دے گا گوئے کہ اپنے ہی گھر میں دے رہے لہٰذا کامل تملیق نہیں ہے وَلَا اِلَمْ رَأَتِهِ اپنے بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا لیلشترا کی فیل منافع عادتا تمام منافع میں اور تمام چیزوں میں میاں بیوی شریک ہوتے ہیں وَلَا تَدْفَعُ الْمَرْعَةُ الْمَرْعَةُ الْزَوْجِهَا اِن تَبِعَ حَنِفَةَ رْحِي ΜαςCH اور عورت پر اپنے شور کو زکاة نہیں دے سکتی امام و نیفر عماللہ کی نزیج جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ان کے منافع اور ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں مالافس میں مشترہ کے ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا تمام ذکرہ پر نہیں پائی جائیتی وقالہ سعیبین فرماتے ہیں تدفع علیہی شعور کو زکاة دے سکتی ہے بیوی اگر شعور وہ اگر مستحق ہو لقا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لکی اجرانی اجر الصدق و اجر الصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رجی طرح کی بیوی کو یہ فرمایا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا کہ میں اپنے شعور کو زکاة دوں تو فرمایا کہ آپ کے لئے دو عجر ہوں گے ایک صدقے کا عجر اور ایک صلح رحمی کا عجر کہ اپنے شعور کو زکاة آپ نے دی قد سآلتہ عن التصدق علیہ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا صدقہ کرنے کا حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی اپنے شعور کے اوپر تو صدقہ کا ذکر تھا تو قلنا یعنی امام ابو نیفر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو محمول کریں گے یہ نفلی صدقے کا اس میں ذکر ہے زکاة یعنی واجب صدقہ ہے اس کا ذکر اس میں نہیں ہے روایت امام ابو دعود رحمہ اللہ کے علاوہ باقی سب نے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں کہ زینب امرت عبداللہ قال کنتو فی المسجد فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صدقنا ولو من حلی کننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے تھے عورتوں کو تو وکانت زینب تنفقو على عبداللہ اعتامن فی حجرہا فقالت لی عبداللہ سل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیوزیو عنی ان انفق علیکہ وعلا اعتامیہا فی حجری فی صدقہ یعنی انہوں نے اپنے شور سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ میں تمہارے اوپر کچھ خرج کروں تو انہوں نے فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرلو تو میں دیکھے کہ ایک عورت کا بھی یہی سوال تھا ہمارے اوپر بلال گزرے قلنا ہم نے کہا میں اپنے جو میرے پاس یتیم بچے ہیں پچھلی شادی سے تو ان کے اوپر اور اپنے شور کے اوپر خرج کروں قلنا ہم نے کہا یہ پوری تفصیلی روایت یہاں پر موجود ہے تو تو بھی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہی ہے کہ بیوی بھی اپنے شور کو زکاة نہیں دے سکتی اپنے مدبر اپنے مکاتب اور اپنے ام ولد کو زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے اندر ملکیت تو برحال کچھ نہ کچھ ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ اس کو دیں گے تو تملیک نہیں پائے جائے گی لئے فقدان تملیک اذ کسب المملوکی لسید ہی غلام کے جتنے بھی کمائی ہوتی ہے وہ مالک کی ہوتی ہے ولہو حق فی کسب مکاتب ہی اور مکاتب کے حق میں بھی مزدوری میں بھی مولا کا حق ہوتا ہے فلم یتمت تملیک لہذا تملیک یام اتام نہیں ہوگی ان کو دینے سے ولہ الہ عابدن اور نہ ہی ایسے غلام کو زکاة دینا درست ہے قد اوت قبازہو اس کا بعض حیثہ ازاد ہو چکا ہو ایسے غلام کو کیونکہ یہ بمنزلہ مکاتب کی ہو جائے گا یعنی دو آدمیوں کے درمیان ایک غلام تھا اس میں سے ایک نے اپنا حیثہ ازاد کر دیا اور وہ ازاد کرنے والا شخص غریب ہے کچھ دے نہیں سکتا اب آگے امام ابو حنیف رحم اللہ اور عیسائی بین کے اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ اتق کے اندر تجزی اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں امام ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک تو وہ فرماتے ہیں کہ لہذا اتق کے اندر تجزی نہیں ہوتی جب آدھ آزاد ہو گئے تو سارا آزاد ہو گیا لہذا امام ابو حنیف رحم اللہ فرمائیں گے کہ ابھی آدھا یہ غلام باقی ہے اور دوسرا جو شریک ہے جس کے ایسا ابھی تک باقی ہے وہ اس کے لیے گوئے ہے کہ یہ اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غلام میری صحیح کرے اور مجھے صحیح کر کے لاکر پیسے دے تو تب میں اپنا حساس کو ازاد کروں گا تو یہ گوئے ہے کہ مقاتب بن گیا اس کے حصے میں تو لہذا اپنے مقاتب کو دینا زکاة درست تو نہیں ہے صاحبین فرماتا ہے یہ تفاول ہے ہی اس کو زکاة دے سکتا ہے انہوں حر ان کیونکہ وہ آزاد ہو چکا ہے آزاد تو سارا آزاد مدیون ہے اس کا اب اس کے حصے کا کرزہ اس کو دینا ہے لہذا اگر یہ اپنے مدیون کو زکاة دیتا ہے اور وہ مدیون بھی آزاد ہو چکا ہے تو درست ہے اس میں بھی راجع قول وہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ کہے کہ ترکی غلام کو بھی زکاة دینا درست نہیں ہے وَلَا يَدْفَعُ الْا مَمْلُوكِ غَنِيِّن الْدَار شخص ہے اس کے غلام کو زکاة دینا بھی درست نہیں ہے لِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقِعُنْ لِمَوْلَهُ کیونکہ لِقِیت جو بھی غلام کے ہاتھ میں مال ہے اس کے اوپر مولا کی ہے ایزا یہ گوئے کہ در ایک مولا کے پاس مال جا رہا ہے مالدار شخص کے بچے کو زکاة نہیں دے سکتے نہ بالغ بچے کو اداکانا صغیرا لِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيَّن بِيِسَارِ عَبِيهِ اب کی مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو بھی مالدار شمار کیا جاتا ہے بخلاف ما اداکانا قبیرا فقیرا بخلاف اس کے کہ بچہ بالغ ہے بڑا ہے اور وہ مالدار نہیں ہے تو اس بچے کو زکاة دے سکتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيَّن بِيِسَارِ عَبِيهِ باپ کے مالدار ہونے سے بلغ بچے کو مالدار عام طور پر شمار نہیں کیا جا سکتا بَإِنْكَانَتْ نَفَقَتُوا عَلِهِ اگرچہ باپ کی اوپر ہی اس کا خرچہ ہو لیکن اس کو مالدار شمار نہیں کیا جا سکتا بخلاف عمرات الغنی بخلاف مالدار شخص کی بیوی کے اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں لِأَنَّهَ إِنْكَانَتْ فَقِيرَةً اگر وہ فقیرہ ہے یعنی مستحق زکاة ہے لَا تُعَدُّ غَنِيَّةً بِيسَارِ عَزَوجِيَا شوہر کے مالدار ہونے سے اس بیوی کو مالدار عام طور پر شمار نہیں کیا جا سکتا بَإِقَدْنَفَقَتِ لَا تَسِرُ مُوسِرَةً صرف جو شوہر اس کو خرچہ دیتا ہے اور اچھے سوٹ پیناتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مالدار ہوگی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شوہر مالدار ہے ٹھیک ہے وَلَا تُدْفَعُ الْا بَنِ حَاشَم بَنِ حَاشَم یعنی حَاشَم کی اولاد میں متعین کچھ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ ان کی اولاد اور ان کو زکاة دینا درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے اور یہ حاشم کی اولاد میں تو ابو الہب بھی آتا ہے اس کی اولاد میں زکاة دے سکتے ہیں لیکن ان کو نہیں دے سکتے یہ جو عباس عقیل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو ہوں گے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاندان نے معاونت کی ہے مدد کی ہے تو اس اکرام کی وجہ سے لوگوں کے اموال کی میل کو چیل انہوں کو ہم نہیں کھلا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بنی حاشم ان اللہ تعالی حرم آلیکم غسالت الناس وعوساخہم اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے لوگوں کی میل کو چیل اور ان کے مالوں کی میل وعوزکم منہا اس کے عوض میں اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلال کرا دیا بخمس الخمس خمس تمہارے لئے یعنی اگر غنیمت کا جو خمس ملتا ہے اس میں سے ایک پانچمہ حصہ جو ہوتا ہے اس خمس کا پھر آگے خمس جو ہوتا ہے اس میں اس میں جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رشتداروں کو ملے گا حصہ اور باقی جو اس کا حصہ ہوگا وہ یتیموں کا غریبوں کا ہوگا اور چار حصے پھر اس غنیمت کے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں تو یہ ان کو ملے گا لیکن زکاة نہیں ملے گی بے خلاف تطوع خلاف نفلی صدقے کے کہ نفلی صدقہ آپ جو ہے وہ ان سید قوم کو دے سکتے ہیں لیکن زکاة نہیں دے سکتے لئن المالا ہاہونا کلمہ کیونکہ زکاة کے اندر جو مال ہے نا زکاة کا مال وہ ایسا ہے گیسے کہ ایک پانی یا دن نسو وہ ناپاک ہو جاتا ہے مستامل ہو جاتا ہے بے اس قاتل فرض فرض کو ساکت کرنے کی وجہ سے اس پانی سے آپ بھضو کریں گے غسل جنابت کریں گے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا نا تو یہ زکاة کا مال ایسا ہی ہے کہ یہ جب دیتے ہیں تو یہ خود اس طرح کا مال ہوتا یہ محل کو چہر ہوتی ہے اور پیچھے یہ زکاة لنکالنے کے بعد جو بکیہ بچ جانے والا مال ہے اس کو یہ پاک کر دیتا ہے اما تطوع ان تک نفلی صدقی کی بات ہے وہ بمنزلت برد بلما وہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یا اس کے ذریعے سے اپنے موہ پر اس کو مارنا تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ ٹھنڈک حاصل کی ہے یہ پانی گوئے کہ نفلی صدقی اسی طرح کا ہے کہ یہ آپ نکال کر اگر ان کو دیتے ہیں تو یہ غسالت الناس نہیں ہے مصداق کونے جی بنو عشم کا کہتے ہیں کہ حضرت علی رجل تن ان کی اولاد آلو عباس حضرت عباس سمیت ان کی اولاد آلو جعفر حضرت جعفر کی اولاد آلو عقیل حضرت عقیل کی اولاد آلو حارس بن عبد المطلب حضرت بن عبد المطلب کی اولاد وموالیہم اور ان کے جو ازاد کردہ غلام ہوں گے ان کے غلام بھی اس میں شمار ہوں گے مہاولائی ہاں تک یہ مراد ہیں یعنی ان چھکی اولاد فرماتے فَلِيَنَّهُمْ يُنْسَبُونَ الْحَاشِمْ بِنْ عَبْدِ مُنَاف یا حاشم بن عبد المناف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے آباؤ اجداد میں آتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف تو ان کی طرف ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے تو اس عزاز میں ان کو زکاة جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی وَنِسْبُتُ الْقَبِيلَةِ إِلَيْهِ اور حاشم کے جو قبیلہ ہے اس کی نسبت ادھر ہی حاشم بن عبد المناف کی طرف ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی اما موالیہم کی جو موالی ہیں یعنی ان کے جو غلام ہیں ان کو زکاة کیوں نہیں دی جا سکتی فَرْمَاتے ہیں فَلِمَا رُوِيَاً نَّمَعُلًا لِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے زکاة لینا درست ہے فَقَالَ اللَّهِ تَمَعُلَانَ نہیں آپ کے لئے زکاة لینا درست نہیں آپ تو ہمارے غلام ہو ذات کردہ غلام ہو لہذا آپ کے لئے اس طرح کا زکاة لینا درست تو نہیں ہے سمزی میں یہ روایت ہے کہ ابو رافع سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَعَثَ رَجُلًا مِن بَنِ مَغْزُومَ عَلَى صَدْقَ فَقَالَ لِي أَبِي رَافِ اَصْحَبَنِكَ مَا تُصِيبُوا مِنَّا فَقَالَ اللَّهِ حَتَّى آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَصَرْهُ فَأَنْتَلَقَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ إِنَّ صَدَقَتَ لَا تَحِلُّ وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقُومِ مِنْ أَنفُسِهِمْ یعنی قوم کا جو غلام ہوتے ہیں وہ اسی قوم میں سے ہی شمار ہوتے ہیں بِخِلَابِ مَا اِذَا آتَقَ الْقَرِشِيُ عَبْدًا نَسْرَانِيًّا اب اشکال ہوگا کہ آپ کہتے ہو کہ مولا جو ہوتا ہے وہ قوم ہی میں سے ہوتا ہے لہٰذا حاشمی خاندان اگر کوئی غلام ہے ازاد کردہ تو وہ بھی زکاة نہیں لے سکتا تو یہاں پر اگر قریشی وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ اگر کسی غلام غیر مسلم کو ازاد کر دیتا ہے اس غلام سے آپ جزیہ پھر نہ لو کیونکہ مولا جب قوم ہی میں سے ہوتا ہے تو پھر اس سے جزیہ کیوں لیتے ہو تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے فرماتے ہیں بِخِلَابِ مَا اِذَا آتَقَ الْقَرِشِيُ عَبْدًا نَسْرَانِيًّا اگر نسْرَانی غلام کو قریشی خاندان کا کوئی شخص ازاد کرے گا حیسو توق حضو من الجزیہ اس سے جزیہ لیا جائے گا اور وَيُوتَبْرُ حَالَ الْمَوْتَقِ اور موطق یوتَبْرُ حَالَ الْمَوْتَقِ موطق کی اپنی حالت کے اعتبار کیا جائے گا کہ وہ کیسا ہے لہذا اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس سے جزیہ لیا جائے گا اس کے اپنی حالت کو دیکھا جائے گا مستقل طور پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس کا آزاد کر دائے یہ قیاس کا تقاضہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایک شخص آزاد ہو گیا تو اب اس کی اپنی حالت کو دیکھو اب کسی اور کی طرف اس کے ساتھ کمپیر نہ کرو لہذا ہاں قیاس کا تقاضہ تو یہی ہے اچھا اب اوپر مولا کیوں لاحق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا کیا کریں گے اس میں کہا کہ مولا القوم منہم ایک قوم کا مولا انہی میں سے شمار ہوتا ہے اور اس کو زکاة نہیں دے سکتے تو فرماتے ہیں کہ والالحاق بالمولا بالنس ہم پر چونکہ نس آگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آگی ہے اس وجہ سے ہم نے اس آزاد کردہ غلام کو بالمولا یہاں مولا سے مراد آزاد کرنے والا اس کا مالک اس کے ساتھ ہم نے لاحق کیا ہے نس کی وجہ سے وقد خصص صدقہ اور نس نے جو ہے صرف صدقے کو خاص کیا ہے نس کے اندر صرف صدقہ ہے لہذا خلاف قیاس ہم نے آزاد کردہ غلام کو اس کے مولا کے ساتھ لاحق کیا ہے صرف صدقے کے اندر یعنی زکاة کے اندر لہذا زکاة کے خلاف قیاس ہے وہ اپنے مورد پر ہی بند رہے گا زکاة کے اندر ہی یہ بند رہے گا زکاة کے علاوہ جو باقی جزیاں وغیرہ ہے یا باقی جو چیزیں ہوں گی وہ پھر ہم اس سے وصول کریں گے کیونکہ وہ قیاس کے مطابق ہے اس لئے ہم نے قیاس کے مطابق ہم نے اس کی اپنی اصل کو دیکھا اس سے جزیاں وصول کیا جہاں تک زکاة کی بات ہوگی وہ ہم نے اس میں پھر اس کے اپنے مالک کے ساتھ لائک کر کے ہم اس سے وصول نہیں کریں گے اگر وہ حاشمی خاندان کا یا قریشی خاندان کا ازاد کردہ کام ہوگا تو یہاں تک ہی اس بات کو ہم نے مکمل کر دیا ہے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم زید مسارف زکاة کے مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ